بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت بلوچستان کی ترجمان فرعظیم شاہ کہتی ہیں میرزیا کون ہے ڈپٹی کمیشنرز کون ہیں سب کچھ میر عبدالکدوس بزنجو ہے کہا وزیراعلا کی نیت تو نظر آتی ہوگی حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے مجھے فورن ایر سے متعلق زمہ داری سوم پی گئی ہے میر عبدالکدوس بزنجو وہ واحد شخص تھے جن کی حکومتی ارکان کے علاوہ اپوزیشن بھی گنگا رہے تھے یہ ایک مثال ہے سیلاب کی تباہ کاریاں حکومت بلوچستان کی ترجمان فرعظیم شاہ کو تین ماہ بعد ہوش آیا کوئٹا کے علاقے سریعاب روڈ پر واقعی ایک گھر کا دورہ کر کے واپس اسلام بات چلی گئی سیلابی ریلوں سے جابہ کھونے والے افراد کی تعداد دو سو ستر جبکہ چونسٹھ ہزار مکانات تباہ ہو گئے ہزاروں بے گھر افراد حکومت کی جانب سے امداد اور بحالی کے منتظر خیرپور ناتن شاہ میں سیلاب کے باعث گیسٹرو وبا اور ملیریا نے شدت اختیار کر لی سینکڑو افراد گیسٹرو اور ملیریا مراز میں مبتلا ہو گئے میک میں ملیریا اور فلاحی تنظیم زیب ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے دو الگ الگ میڈیکل کیمپس کا انعقاد میڈیکل کیمپس میں چھے سو سے زائد مریضوں کو عدویات فرہم کی گئی شہر بھر میں مچھر مار سپری بھی کیا گیا خیرپور ناتن شاہ میں سیلاب متاثر نوجوان بھوک کے مارے جان کی بازی ہار گیا نہ راشن ملا نہ ہی پینے کا صاف پانی راشن مانگا تو لاتھیاں کھانی پڑی جہاں بہر نوجوان کی ماں کی دوہائی سیتا روڈ کی ہسپال لے کر پہنچی نہ تو ڈاکٹر موجود نہ عملہ بیٹا تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا ماں کا رو رو کر برا حال دادو بیر شاک کے مقام پر رنگ بند پر پانچ سو فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا سیلابی پانی سے دادو کے دو سو پچاس گاؤں زیرے آب دیگر بڑے علاقے بھی ڈوب گئے زلہ سجاول میں سیلاب متاثرین کی جانب سے امداد نہ ملنے پر احتجاج درجن و خاتین کی احتجاج میں شرکت مین چھتہ سجاول روڈ بلوک مظاہرین کہتے ہیں سیلاب کے باعث کھانے پینے کو راشن نہیں رہنے کو گھر نہیں کوئی ان کی امداد کو نہ پہنچا حکومت سے امداد کی اپیل اسسٹن کمیشنر مٹا عبدالقیوم کا برثانہ ایس آر ایس پی ریلیف کیمپ کا دورہ پلڈ ریلیف اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے ریلیف پیکجز تقسیم کیے سیلابی صورتحال کے دوران ریسکیو سرگرمیوں میں شرکت اور مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ دورے کے موقع پر زلعی سواد کی امیر اور دگر رہنما بھی موجود پاکستان پیپس پارٹی بلوچستان کے صوبائی سیکرٹری اطلاع تو دگر کی پی 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 لورالائی دویجن کے صدر سے ملاقات پارٹی عدیداروں نے لورالائی دویجن کے صدر کی خیریت دریافت اور صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں پارٹی امور سمیت سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہری پور میں شہدہ کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس پولیس کی بھاری نپری میں امام بارہ سکول مین بازار سے برامد ہوا جلوس کی سیکیورٹی کے لیے مختلف مقامات پر چار سو پچاس پولیس حلکار تائنات تھے ازہداروں کی جانت سے سینہ کو بھی شہدہ کربلا کو خراج تحسین پیش کیا گیا سبیلے لگائی گئی چالیسویں کا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ سجادیہ پر اختتام پذیر ہوا کشمور گڑو تھانے کی حدود نیوکھوسہ پول کے مقام پر نامعلوم مسئلہ افراد کی کریانہ سٹور پر فائرنگ فائرنگ سے باپ جانبہا جبکہ بیٹا زخمی ہو گیا جیلم میں نیجی اسلامیک ہائی سکول کے ایڈمن کی سکول کی ملازمہ کے ساتھ مبینہ زیادتی ملزم برہنہ ویڈیو بنا کر تین سال سے سکول کی ملازمہ کو بلیک میل کر رہا تھا لڑکی کی میڈیکل میں حاملہ ہونے کی تصدیق مقدمہ درش ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں پتوکی کے حبیب آباد میں سنگل باپ نے ظلم کی انتہا کر دی تین سالہ بیٹی پر شدید تشدد معصوم بچی کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتا رہا دیندہ صرف باپ نے اپنے سالے سے بیٹی گود لی تھی معصوم بچی پر تشدد کی ویڈیو جی اے مردو نیوز کو موصول ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ڈی پیو قصور میں واقعے کا نوٹس لے کر ملزم کو گرفتار کر لیا جہانیہ کے نواہی تھانا ٹھٹھا سادق آباد کی حدود میں ڈیکیٹی کے دوران شہری قتل جانوروں کے بھانے پر سویا ہوا یوب گل مزاہمت کے دوران مسلح ڈاکوں کی گولیاں لگنے سے جان کی بازی ہار گیا ڈیرہ اسماعیل خان تھانہ صدر کی حدود تاج کالونی میں شر پسند اناثر کا دستی بم گرنیٹ سے حملہ مدرسے میں موجود دو تالبیلم زخمی پولیس کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن زخمی تالبیلموں کو سیول ہسپتال دیرہ منتقل کر دیا گیا بھٹ شاہ میں صوفی بزرگ شاعر حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی کے دو سو اناسی میں تین روزہ سالانہ ارس کا آغاز قائم مقام گورنر سندھ آگا سراج دورانی کی درگاہ پر حاضر درگاہ بھٹائی پر چادر چڑھائی اور دعائیں مانگی عمر کوچر گردو نوا میں توفانی بارش رحمت نہیں زحمت بن گئی صفائی نہ ہونے کے باعث گھٹر اوبرنے لگے بارش سے سڑک کنارے رہنے والے سلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ سابق وزیراعلا بلوچستان جام کمال کی حکومت کے ایک سال بعد بھی کوئٹا پروجیکٹ کا کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا اور نہ ہی گرین بس منصوبہ شروع ہو سکا گرین بس منصوبے کے لیے روٹ کا تائین ہونے کے باوجود منصوبہ تاکتل کا شکار ہیر لائنز آپ نے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ جی بلکل میں ست خیر پر ناثن شاہ میں درگہ ناثن شاہ پر موجود ہوں جہاں پر وی پی ڈی اور ملیریا ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے یہاں پر میڈیکل کیمپ لگائی گئی ہے جو یہاں پر سیلاب متاثرین فسے ہوئے ہیں انہیں جو ہیں ان کی ملیریا ٹیسٹ کے بعد انہیں انٹی ڈوز ملیریا دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مختلف انٹی بیٹک ٹیبلیٹس ہیں خانسی بخار اور زکام کے لیے یہاں پر دوائیاں دی جا رہی ہیں وی پی ڈی اور ملیریا ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ایک چھوٹی سی یہاں پر درگہ ناثن شاہ پر میڈیکل کیمپ لگائی گئی ہے آپ میں ریکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ متاثرین اس وقت موجود ہیں جو یہاں پر مریض ہیں جن کی ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں ملیریا کا انٹی ڈوز دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بخار ہو خانسی ہو یا دیگر جو وبائی امراض ہیں یا گیسٹرو ہو ان کے لیے انٹی بیٹک کے علاوہ مختلف جو دوائیاں ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں ظلہ متاثرین کو یہاں پر متعلقہ انتظامیاں یا ظلہ انتظامیاں کی جانب سے تاحال اندادی سرگرمیاں شروع نہیں کی جا سکیں جس کی وجہ سے یہاں پر جو متاثرین بسے ہوئے ہیں وہ انہیں جو بڑی مشکلات کا سامنا آئے تو لہٰذا یہاں پر میڈیکل کیمپ تو لگائی گئی ہے لیکن یہ وی پی ڈی اور ملیرہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ہے تاہم یہاں پر ظلہ انتظامیاں کی جانب سے کوئی بھی اس میڈیکل کیمپ میں تعاون نہیں کیا گیا حالیہ بارشوں کے بعد ظلہ بدین کے تسہیل ماتلے میں وبائی امراض پھیلنا شروع ہو گئے ہیں مختلف دیات میں اب تک سات افراد ڈاریا کا شکار ہو کر جامبک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد اب بھی اس پتالوں میں زیر علاج ہیں وبائی امراض کا شکار ہونے والوں میں زیادر خواتین اور بچے شامل ہیں بیمار کے مطابق مونسون کی بارشوں کے دران ڈاریا اور مریعہ کے کیسز میں اضافہ ہو جاتا ہے کام اتطادی تطابقی اختیار کرنے سے ان وبائی امراض سے بچا جا سکتا ہے یہ سیزن ہوتا ہے اگست کا مہینہ اور اسے مونسون کے اندر اس کے اندر جناب یہ بیماریوں کی طالعہ تھوڑی سے بڑھ جاتی ہے تو ان کے لئے جناب ہسپیس کے پر لوڈ بھی بڑھ جاتا ہے تقریباً باون ہزار پیشنٹ ایک مہینے کے اندر مادیہ ہسپیڈل میں ایز اوپیڈی میں اٹینڈ ہوئے تقریباً پینتالیس سو پیشنٹ تقریباً اس کے اندر ہم نے ایڈویٹ ہوئے اس میں موسٹ او در کیسز ہو گئے ڈائیڈیا کے کیسز تھے جناب نور محمد ترب کا ایک گاؤں ہے اس کے اندر ایک اکیوٹ وارٹی ڈائیڈیا کا ہوا سہیت مند معاشر کا قیام عمل میں لائے جا سکتا ہے محمد رمضان مغل جی ایم اردو نیوز ماتلی تنڈو علائیار میں بارش کی تباہ کاریوں کے بعد پاک پوچ رینجر سن پولیس کے جوان بھی متاثر حلاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں پاکستان آرمی نے تنڈو علائیار کے ڈسٹرکٹ میں امدادی کا روائی میں اپنے ٹینٹ تقسیم کی ہیں کھانا پکا بہ تقسیم کی ہے میڈیکل کیمپس لگائی ہیں تقین سے چار سو لوگ ایسے تھے جو نہیں موف کر سکتے تھے ان کو پاک پوچ نے ریسکیو کیا ہے اور سیف محفوظ مقامات پر لے کیا ہی ہے اسی کا نظام ہے اس کو ٹھیک طرح سے کیا جائے تاکہ یہ پانی جس طرح جس طرح پیچھے سے آ رہا ہے وہ آگے نکاسی ہوتے ہوئے نکل جائے اور مزید نقصان ہونے سے بچائے جا سکتے ہیں پاک پوچ کی جانب سے اندادی سرگرمیاں جاری ہیں سیکڑوں افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے اور متاثرین تک کھانا پانی راشن پہنچایا جا رہا ہے رینجرز بھی اندادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں جبکہ محکمائی پولیس بھی زیلہ بھر میں اپنے گھروں سے دور سڑکوں پر موجود لوگوں کی مدد میں آگے آگے ہے ایس ایس پی پارک بجرانی کی جانب سے جنڈو مری چمبر ٹنڈولیار اور دیگر علاقوں کے متاثرین میں روزانہ کھانا اور راشن پرام کیا جا رہا ہے پولیس افسران اور اہلکار امدادی سرگرمیات جاری رکھے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کام کرنے والوں کو سیکیورٹی بھی پرام کی جا رہی ہے کیمرمین خالید دعوت کے ساتھ رشید جعفری بلکل ایسا ہی ہے کہ حاصل پور کے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار ہے راستے سکڑ گئے انتظامیہ کی ناہلی کہیں یا غفلت دکانداروں نے اپنی دکانوں کا سامان سڑکوں پر سجا لیا اور کچھ نے سرکاری سڑک اور اپنی دکانوں کا فرنٹ حیصہ قرائے پر دے دیا پیدل چلنے والے مرد و خواتین بچوں اور بڑوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اگر بات کی جائے انتظامیہ کی تو انتظامیہ کی جانب سے متدد بار تجاوزات کرنے والوں کے خلاف آپریشن بھی کیا گیا اور کئی دکانداروں کو جرمانہ بھی لیکن سیاسی یا بعض سر لوگوں کی پشت پناہی کی وجہ سے تجاوزات سے کلیر کروائے گئے راستے دوبارہ سے تجاوزات کی نظر ہو جاتے ہیں راستہ ناملنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی معمول بن چکے ہیں شہریوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر ماجد بن احمد اور کمیشنر بہاولپور راجہ جہانگیر انور سے فوری نوٹس لے کر تجاوزات کو ختم کروانے اور سرکاری سڑک کو کرایا پر دینے والوں کے خلاف کاروائی کام طالبہ کیا ہے تاکہ پیدل چلنے والے مرد و خواتین بچوں اور بڑھوں کو خریداری کرنے میں آسانی ہو اس والا کے نواہی قصبہ قبولہ میں ایک سال قبل قبولہ بائی پاس شہوپورا روڈ کا تعمیراتی کام شروع کیا گیا تھا جو کہ تحال مکمل نہ ہو زکا ٹھیکے دار کام ادورہ چھوڑ کر غائب ہو گیا جس کے باعث درجنوں دہات کو جانے والے لوگوں کا روڈ سے گزرنا محال ہو گیا روڈ خراب ہونے کے باعث رات کو ڈکیتیوں کی وارداتیں بھی معمول بن گئی علاقہ مقین سراب پہ احتجاج ہیں سارے صبح جدو سکول جاندے نے سی آنے نہیں جاندے سارے جی حکومت کے اپیل ہے جی سارے تو ایتھو لنگیا نہیں جاندہ جی روڈ سارے فوتگی ہو جاوے میت لہتے نہیں لنگیا جاندہ حکومت کے سارے یہ اپیل ہے سارے فریاد سنی جاوے روڈ جلدی جلدی تعمیر کیتا جا اس روڈ کو دورہ پڑے تقریباً ایک سال ہو گیا جس کی وجہ سے عوام کو بہت سارے مشکلات ہو رہی ہیں بہت سارے روڈ ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کو تقریب کر کے عوام کے لئے آسانی کریں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام فوری نوٹس لے کر کام شروع کروائیں تاکہ اس عذیت سے چھٹکارہ مل سکے